لوگ سوشل میڈیا پر جو کہنا چاہیں تو کہیں لیکن مجھے ذاتی طور پر کسی نے تنگ نہیں کیا کوئی جسمانی تکلیف نہیں پہنچائی ہے اور کیوں پہنچائی ہے؟ کیونکہ میں تنقید تو کرتا ہوں لیکن اس خیال سے اس امید سے کہ ادھر جو خرابیہ ہے ان میں کچھ کم ہی آ جائے آخر میں اس ملک کا شہری ہوں ادھر ہی پیدا ہوا ادھر ہی مروں گا تو میرے خیال میں ہر شخص کا یہ ایک فرض بنتا ہے کہ وہ جس جگہ رہتا ہے اسے ایک بہتر جگہ بنایا جائے اسلام علیکم اکمل شہداد گممن آپ کی خدمت میں حضر ہے آج ہم پاکستان کے ایک ایسے روشن دماغ سے آپ کی ملاقات کروا رہے ہیں جن سے لوگ بہت پیار بھی کرتے ہیں اور بہت اختلاف بھی کرتے ہیں یہ ان لوگوں میں سے ہیں جو اپنے دلائل سے اور اپنی گفتگو سے مشکل موضوعات پہ بھی گفتگو کر لیتے ہیں تو اکثر یہ سوال کرتا ہے جی کون ہے جو بول سکتا ہے تو میں انہیں کہا کرتا ہوں کہ ڈاکٹر مبارک علی ہیں ڈاکٹر مہدی حسن ہیں اور ان کے پیش رو ڈاکٹر پرویز ہود بھائی ہیں گو کہ ان کا موضوع سائنس ہے لیکن وہ سماجی موضوعات اور جو دیگر موضوعات ہیں سیاسی موضوعات ان پہ بھی یکسا مہارت کے ساتھ گفتگو کرتے ہیں اور یہ صرف ان کی مہارت نہیں لگتی ان کے دل کی آواز بھی لگتی ہے چند ماہ پہلے یہ ہوا کہ ہمارے دوست ہیں شکیل چودری صاحب تو وہ جو یہاں پروگریسیو رائٹرز اسوسیشن ہے اس کے سیکریٹی بھی ہیں تو انہوں نے اکیڈمی آف لیٹرز میں ڈاکٹر پرویز ہود بھائی کے ایک لیکچر کا احتمام دیا تو میرے ساتھ میرے سٹوڈنٹ ہیں امیر انہوں نے میرے موبائل سے ڈاکٹر پرویز ہود بھائی صاحب کا ایک لیکچر ریکارڈ کر لیا جو کہ تقابلی جائزہ تھا پاکستان چائنہ اور بھارت میں جو سائنسی ترقی ہے اس حوالے سے تو وہ کوئی پینٹالیس منٹ کا تقریباً طویل لیکچر تھا اس میں سوال جواب بھی تھے تو وہ ہم نے یوٹیوب پہ اپنے چینل پہ اپلوڈ کیا تو وہ اب تک تقریباً پینتی سو گھنٹے یعنی تین ہزار پانچ سو گھنٹے وہ انٹرویو دکھا جا چکا ہے اور وہ زیادہ جو انٹرویو ہے وہ انڈیا میں دکھا گیا اس پہ میں نے ٹویٹ کیا اور جو ہمارے بڑے پرومیننٹ جنرلسٹ ہیں عمر چیما نے بھی اس پہ کیا کہ یہ ہماری سائنس میں دلچسپی ہے کہ پاکستان میں کم دیکھا گیا ہے اور انڈیا میں وہ بہت زیادہ دیکھا گیا ہے اور اس میں مزے کی بات یہ ہے کہ ڈاکس صاحب کو اس میں انڈیا والوں نے بہت پیار بھی کیا ہے لیکن بہت سوال بھی اٹھائے ہیں اور بہت برا بلا بھی کہا ہے کہ یہ مسلمانوں کی فیور کرتے ہیں یہ پاکستان کی فیور کرتے ہیں ظاہر ہے فیور کریں گے بھی تو آج ہمیں یہ خسکسمتی سے یہ موقع ملا ڈاکس صاحب سے میں اسی وقت سے رابطے میں تھا تو آج ڈاکس صاحب نے بہت محبت اور نائج فرمائی کہ کیمرے بھی ان کے ہیں گھر بھی ان کا ہے اور ڈاکس صاحب خود ہمارے ساتھ موجود ہے ڈاکس صاحب بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں وقت دیا شکریہ آپ کا تو ڈاکس صاحب میرا سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ پاکستان میں جو تھوڑی چار جماعتیں پڑ جاتا ہے جس کے پاس چار پیسے آتے ہیں تو اس کی خواہ یہ ہی ہوتی ہے کہ وہ باہر شفٹ ہو جائے بڑی ہماری جو ویلیوز ہیں ان پہ تنقید کرتے ہیں جو پردہ نشین خواتین ہیں ان پہ تنقید کرتے ہیں تو آپ کیسے یہاں رہ لیتے ہیں اس سوسائٹی میں آپ کو ڈر نہیں لگتا نہیں ڈر تو کوئی نہیں لگتا لوگ سوشل میڈیا پہ جو کہنا چاہیں اس کو کہیں لیکن مجھے ذاتی طور پر کسی نے تنگ نہیں کیا کوئی جسمانی تکلیف نہیں پہنچائی ہے اور کیوں پہنچائی ہے کیونکہ میں تنقید تو کرتا ہوں لیکن اس خیال سے اس امید سے کہ ادھر جو خرابیاں ہیں وہ ان میں کچھ کم ہی آ جائے آخر میں اس ملک کا شہری ہوں ادھر ہی پیدا ہوا ادھر ہی مروں گا تو میرے خیال میں ہر شخص کا یہ ایک فرض بنتا ہے کہ وہ جس جگہ رہتا ہے اسے ایک بہتر جگہ بنایا جائے تو آپ نے ڈاکسرم آپ باہر بھی چکے پڑھتے رہے ہیں پڑھاتے بھی ہیں تو آپ نے کبھی نہیں سوچا کہ آپ اپنے خاندان کو لے کے باہر کہیں یورپ یا امریکہ میں شفٹ ہو جائیں نہیں کبھی نہیں سوچا کبھی نہیں سوچا کیونکہ جب میں یہاں یہاں سے گیا تھا انیس سال کی عمر میں تو میں نے اسی وقت یہ ارادہ کیا تھا کہ مجھے جلد جلد واپس پہنچنا ہے کیوں پہنچنا ہے اس لیے کہ مجھے اپنا گھر یاد آتا ہے جب میں باہر جاتا ہوں اور میں نے پھر اپنی پڑھائی کچھ سال کے بعد ترک کر دی واپس آ گیا چھ مہینے رہا اور یہاں پھر لوگ نے کہا کہ جاؤ والدین نے کہا کہ واپس جاؤ تو اس واپس جانے کے بعد پھر میں نے اپنی ڈگرییاں مکمل کی پھر میں پاکستان آ گیا پہلے کراچی میں نوکری تلاش کی ادھر کسی نے نہیں دی کراچی یونیورسٹی گیا تو انہوں نے کہا کہ تمہاری تو کوئی ضرورت ہی نہیں تم کس طرح سے ہمارے ہاں پہنچے ہو میں نے کہا بھائی دیکھیں میرے پاس ایمائی ٹی کی ڈگرییاں ہیں تین ڈگرییاں ہیں ایک فیزکس میں ایک فیزکس میں ماسٹرز ہے ایک ڈبل ای الیکٹرکل انجنیئرنگ میں بیچلرز ہے میتمیٹکس میں بیچلرز ہے کچھ تو مجھے آپ دیں کہیں کوئی چھوٹی موٹی نوکری تو دے دیں وہ نے کہا بھاگیا ہو یہاں سے تو پھر میں یہاں اسلامباد آیا اور سن تہتر سے میں ادھری ہوں قائد اعظم یونیورسٹی میں میں نے پڑھایا پھر بارہ سال پہلے میں ریٹائر ہوا جب ساٹھ کی عمر سے میری عمر زیادہ تجاوز کر گئی تو بس اب جو تھوڑا وقت رہ گیا سو ادھری گزاروں کا کیوں جاؤں میں باہر اچھا ڈاکسر اب بہتر سال کی عمر میں ماشاءاللہ کے جذبے بھی اور آپ خود فیزیکل بھی بہت فٹ ہیں اس فٹنس کا کیا راز ہے کوئی راز نہیں ہے بس عام کھانا پینا بہت زیادہ بھی نہیں میں اپنے آپ کو نوجوان میں ہی سمجھتا کاش کہ میں ہوتا لیکن میں کافی کچھ پڑھتا ہوں اور تحقیق کرتا ہوں اپنے مضمون میں بھی اور دنیا کے حالات کے بارے میں بھی تو اس طرح سے ذہن زندہ رہتا ہے جس نے دنیا کو سمجھنا چھوڑ دیا ہو وہ پھر سو جاتا اس کا دماغ سو جاتا اور پھر وہ خود بھی سو جاتا موسیقی موسیقی موسیقی